بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں نے ایک میسیج کیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قریبی لیڈر پر ایف آئی آر کروا ہے یا اس کو پکڑے ان سے پیسے واصل کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ تو ابھی ہمارے لیے یعنی نکلے ہوئے ہیں اختجاج کر رہے ہیں کیس کر رہے ہیں بانگڑے ڈال رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جتنے بھی لیڈر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں تو بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کا آپ لوگوں کو میں ایک گٹیا کردار کے ساتھ یعنی وہ بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کا تھا جو ایک ذلیل تارین انسان تھا آپ لوگوں کے نظر میں کبھی کوئی ویڈیو یا کوئی ایسا لازم آیا ہوگا کیونکہ پاکستان کا کوئی شخص شاید ایسا ہوگا جس کو معلوم نہ ہو کہ زینب جب قتل ہوئی تھی جب اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا جب اس کے ساتھ درینگی ہو گئی تھی تو اس کا قاتل کا نام تھا امران اور جب بھی اختجاج ہوتا تھا تو امران اس اختجاج میں شارک ہوتا تھا جب بھی پلیس والے کوئی انکوائری کے لیے جاتے تھے تو امران وہاں موجود ہوتا تھا جب بھی کچھ یعنی ایسی و خوٹی تھی میٹینگ وغیرہ که یعنی قاتل کو کسی دوندا جائے تو وہ سب سے پہلے وہاں پون چکا ہوتا تھا اور وہ پیش پیش خوتا تھا جتنے بھی جلوست اختجاجی اس میں سب میں وہ شارک تا لیکن وہی کمینہ وہی ذلیل انسان جو تھا وہ قاتل تھا وہ ریپیش تھا وہ درندہ تھا اور ان کو پانسی دیگ آئی بہت سے لوگوں کو یعنی سمجھ میں بھی نہیں آرہا تھا کہ یہ بھی ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اسی دین بھی وہ کسی یعنی نات کی محفل میں یا کچھ دینی ایسا محفل تھا اس میں شارک ہو چکا تھا تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر آپ نے کوئی اعتماد نہیں کرنا یہ صرف دکھاوے کے لیے ہیں اور ان کا ٹارگیٹ جو ہے آپ کو دوبارہ لوٹنا ہے آپ کو دوبارہ اپنے جمع پنجی سے محروم کرنا ہے تو برہم ایربانی آپ لوگ مواشرے پہ نظر ڈالیا ہے اس طرح کہ آپ کو بہت سے کیس ملیں گے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہی مقتول کے قاتل کو ڈوننے کے لیے پلیس کی مدد کرنے کے لیے آگے پیچھے دوڑتا ہے لیکن بعد میں وہ خودخی گرفتار ہو جاتا ہے تو آپ کے مجرم یا ہی ہیں آپ کے ساتھ ظلم کرنے والے یا ہی لیڈر ہیں آپ کو لٹوانے والے یا ہی لوگ ہیں کشوات میں جو آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کو ملعمال کیا جائے گا ہم نے تو آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا لیکن یہ لوگ آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کو چھر گناہ ملے گا تین گناہ ملے گا تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ آپ کی اپنی رقم سے کٹوٹی کر کے فر ایزمپل کسی کا اگر ایک لکھ ہے تو اس کو پنجتر ہزار دے دے ستر ہزار دے دے یہ لوگ بول رہے تھے آپ کو کہ نہیں آپ پچی ہزار آور لے کر رہو اگر آپ کا ایک لکھ ہے تو آپ کو تین یا چار لاکھ ملے گا تو یہ ظالم تمہارے دشمن ہیں یہی ریڈر ہے جس نے آپ کو بہوشی برازال اٹھوایا یہی لوگ ہیں جو آپ کو یعنی بار بار لٹ رہے ہیں تو آپ نے جو بھی کرنا ہے ان کے خلاف کیجئے گا جب تک آپ ان کے خلاف نہیں کریں گے تو یہ آپ کو نوٹیں گے یہ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے یہ آپ کے ساتھ جلوس نکلیں گے یہ آپ کے ساتھ وہ شروع کر کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یعنی اس کے اوپر کیس کریں گے ایف آئے میں عدالت میں لیکن یہ آپ کے ساتھ نہ تے نہ ہیں اور نہ آپ کے ساتھ ہوں گے اس کا من مقصد ہے آپ کے پائی سے آپ سے لوٹنا اور اب بھی یہ آپ کے لئے یہی چال بنا رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کو اسی میں انویسٹ کروا کے جو کچھ آپ کے پاس ہے ان سے محروم کیا جائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بیٹی کا جہاز ہے وہ بھی آپ سے یہ چھیننا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس ماں کے علاج کے پائی سے ہیں وہ بھی یہ آپ سے چھیننا چاہتے ہیں اگر آپ نے کچھ پائی سے رکھے ہیں اگر آپ کسی مرے ہوئے رشتہ دار کے پیچھے کوئی کانے پینے اخرات وغیرہ کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ بھی آپ سے چھینیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس اگر پانچ دیگوں کے پائی سے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جمع کرو گے تو یہ خفتے میں دس دیگوں کو ہو جائیں گے اور چالیس دن بعد بیس دیگوں کے ہو جائیں گے لیکن یہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کے گھر میں نہ یہ مرگی چھوڑیں گے نہ بکری چھوڑیں گے اور نہ پائی سے چھوڑیں گے تو ان ظلموں کو اندر کروا جب تک یہ لیڈر ہیں اس کو ہم گدر بولتے ہیں ان کو آپ نہیں اندر کروا گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا